السلام علیکم ناظرین یہ شہر یوروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھی ایک بزرگ پہاڑ کے ایک اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواوں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آگئی ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان آگئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی موت کی یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ موجزہ پیش آیا آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس قرآنی واقعہ کو تفصیل سے جانیں گے حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک صابر اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے حضرت حزقیل کے والد کا نام بوزی کاہن تھا جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ حضرت یرمی علیہ السلام کے بیٹے ہیں عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں بعض علماء نے قرآن مجید میں موجود نام ذلکفل کو حضرت حزقیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے حضرت حزقیل کی باست کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا جب آپ کی باست کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑی ہو چکی تھی اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجود یعنی بڑیہ کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشا بن نون ہوئے ان کے بعد حضرت قالب بن یوہنہ نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے جانشین اور نبی ہوئے دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبروں کو معبوض فرمایا جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ عزوجل کو ہے ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر ذکر ہوا ہے لہٰذا حضرت یوشا اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے البتہ بعض واقعات کے زمن میں ان نبیوں کے ذکر احادیث اور اقوال میں ملتے ہیں حضرت حزقیل نبوت کے عودے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی جھوٹ منافقت رشوت خوری حسد معاشرے میں سرائیت کر چکی تھی لوگ بہیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکے تھے قوم اتنے فقوں میں بڑھ چکی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا آپ نے اپنی قوم کی لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو سراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت دی لیکن ان کی واضح نصیحت کا اور تبلیغ کا ان لوگوں پر ذرا بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے لہذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں اگاہ کیا کہ بائبل میں آپ سے منصوب صحیفہ حزقیل موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے صحیفہ حزقیل میں آپ کی پیشنگوئی تفصیل سے موجود ہے سن پانچ سو پچاس قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا لہذا یہودی خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تم لوگ توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گناہگار ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور ایک نئی روح پیدا کرو مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا آخر کار مجبور ہو کر ایک راز لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے بخت نصر کی فوج نے ان کا تاقب کر کے ان کو قتل کر دیا پورا یروشلم خاکو خون سے لطپت ہو گیا اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب دیار ہو جاؤ ہم مشرقین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے بنی اسرائیل نے جب جنگ و جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کے گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ اس چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ مر گئے جن کی تعداد ستر ہزار تھی ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفنوں دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں وہیں بے گورو کفن پڑی رہ گئیں کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑ گئیں اور بے انتہا بدبو پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پھیل گئیں کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ درندوں سے محفوظ رہ سکیں کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گورو کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا آپ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ گلتی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آگئے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میری دکھ سک کے شریک تھے افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلہ رہ گیا اے میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری قبریائی کا خطبہ پڑتی تھی آپ بڑے سوز و دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وہی اتر پڑی کہ ہزکیل آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے دھانچے بن گئے پھر یہ وہی آئی کہ اے ہزکیل آپ فرما دیجئے کہ ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ کلام سنتے ہی فوراں ہڈیوں کے دھانچوں پر گوشت پوست چڑ گیا پھر تیسری بار یہ وہی نازل ہوئی کہ بس آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے ستر ہزار لاشیں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئیں اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کے مدت بھر زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی دہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے تھے حضرت حزقیر علیہ السلام اور موت کی اس وادی سے متعلق اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے موت و حیات تقدیرِ الٰہی کتابے ہیں اور تقدیرِ الٰہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی سورہ انام میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی چاہے تم مضبوط کلوں میں ہی کیوں نہ ہو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ